بسم اللہ الرحمن وحیم میں محمد حمایہ تاریخ الخدی فاؤنڈر الخدی سکول آف تھارس کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج نون ومبر بیس و بائس ہے نون ومبر حضرت علامہ اقبال کا جوم پدائش آج میں ڈسکس کروں گا کہ اقبال کی شخصیت علامہ کے افکار کے اوپر ہمارے پاس بہترین دنیا کے فلسفر حکیم الامت تھنکر موجود ہونے کے باوجود آج ہمارا معاشرہ کیوں پسی کا شکار ہے میرا آج یہ میرے سننے والوں کے لیے سوال ہے اقبال کو سب پڑھتے ہیں کیا اقبال کو پڑھنے سے ہماری ترقی ممکن ہے اقبال کو پڑھنے کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے ان کی افکار کی اوپر عمل کرنا ضروری ہے دنیا کی بہترین کتاب ہمارے پاس اس کے باوجود ہمارا معاشرہ پسی کا شکار حکیم الامت حضرت علامہ اقبال پوری دنیا انہیں مانتی ہے پورے عالم اسلام ہو یا عالم عالم ہو سب انہیں مانتے ہیں اس کے باوجود جس ملک میں وہ پیدا ہوئے جس خطے میں وہ پیدا ہوئے آج وہ خطہ پسی کا شکار کیوں ہے وہ اس لیے ہیں کہ علامہ کا شیر ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا ہم نے منافقت اپنائی ہم پڑھتے تو اقبال کے افکار ہیں مگر دل میں اور عمل میں ہمارے شیطان بسے ہوئے ہیں ہم پڑھتے اقبال کو ہیں مگر دنیا کی خواہشی ہیں ہم دنیا میں ظلم و جبر کرتے ہیں دنیا میں اپنے سپسیوں میں لوگوں کو ہم مور پیستے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں اپنے مہانات کھڑے کرتے ہیں کیا اقبال نے فلسفہ شاہین دیا شاہین کو پتایا اور ہر بندہ معاشرے میں گرگس منا ہوا ہے گرگس کے عمردار کھاتا ہے اور شاہین خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کے بھی کھلاتا ہے آج معاشرہ کیا ہے کہ آج پورا پاکستان اور لیڈرشپ پاکستان کی دنیا میں بھیگ مانگ رہی ہے کہ ہم اقبال کے اونکس ہیں ہمیں بھیگ دے دیں اقبال کے یہ افکار نہیں تھے اقبال تو بانڈنے والوں کا نام تھا دینے والوں کا نام تھا اقبال تو سوچ دینے والوں کی تھی اے نوجوان دری خود ہی کدر چلی گئی ہے کدر دری خود ہی چلی گئی ہے صرف پندے کے لیے جلسے جلوسوں کے لیے ہم پڑھ تو لیتے ہیں مگر ہمارا عمل نہیں ہے اللہ نے کیا حبور فرمائے حضر کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل جب دنوں نگاہی مسلمان نہیں تو کچھ میں نہیں اقبال کو اوپر سے پڑھ لینا کمال نہیں ہے موسیقی